اللہ کو جو سب سے دادا جو سب سے محبوب چیز ہے جو پسند ہے جانتے ہو کیا ہے فرائز فرض نماز فرض روزہ فرض زکاة فرض حج جو اسلام کے اندر فرائز ہیں یہ اللہ کو سب سے دادا پسند ہے اور یہ یہاں پر ایک نکتہ یاد رکھ لو اگر دماغ کا کوئی کونہ خالی ہے تو یہ نکتہ بھی ٹھالو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرائز کا احتمام ضروری ہے فرائز کی پابندی کے بغیر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے فلا پیر صاحب ہیں ان کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے ہمارے پیر صاحب کا کہنا ہے نماز وہ لوگ پڑھے جن کی اللہ تک پہنچنے ہیں ہم لوگ تو اللہ سے ڈائریک بات کرتے ہیں جھوٹے ہیں ایسے لوگ مکار ہیں ایسے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرائز کا احتمام ضروری ہے آئیے بہت پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں کوئی حدیث بہت غور سے سنیے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلانے جنگ کرتا ہوں لوگ کہتے کہ ایل حدیث لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے اللہ کی قسم جو اللہ کے ولیوں کو نہ مانے وہ اللہ کو نہیں مانتا مگر ولیوں کو ماننا ایک الگ چیز ہے اور ولیوں کو مشکل کشا ماننا اور ولیوں کو حاجت روا ماننا ایک الگ چیز ہے اہل حدیث اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ کا احترام کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک کریں یہ نبی کی حدیث ہے اللہ کا اعلان ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اعلان ہے جنگ ہے اس کے خلاف اور میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو مم مفترستو آلی ہی فرائض ہیں فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ میرا بندہ قریب آتا ہے ابھی عشاء کی نماز آپ کی مسجد پہ ہو رہی تھی میں مسجد میں آیا تو تین رکعت میری چھوٹ چکی تھی چوتھی رکعت امام صاحب پڑھا رہے تھے چوتھی رکعت مجھے مل گئی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج ہم لوگوں کی زندگی میں ایسا بہت مشکل ہے کہ ہم اس بات کی گارنٹی دے حالانکہ یہ نہیں کتاں ناممکن ہے لیکن مشکل ہے کہ ہماری تبھی کوئی ایک ٹائم کی نماز ایسا نہ ہو کہ نہ چھوٹے نہ چھوٹنے سے مراد یہ ہے کہ پوری امام کے ساتھ ہمیں تقبیر اولہ سے تمام نمازیں مل جائیں ایسا نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کھانا کھانے بیٹھا ازان ہو رہی ہے تھوڑی کھانا کھانے میں تاخیر ہوگی آدمی آیا نماز شروع ہوگی ایک دو رقات چلی گی یعنی ہماری زندگی میں ایسا لگتا ہے ممکن نہیں ہے مگر ایک عجیب بات ہے کہ حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیے صحابہ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہیں نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہیں کوئی مثال نہیں ملتی چند مثالیں ملتی ہیں بہت ریر ورنہ صحابہ کی کبھی اکبیر اولہ بھی نہیں چھوٹی اس لئے علماء پریشان رہتے ہیں یہ مسئلہ بتانے کے لئے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولی صاحب دو رقات چھوٹ گئی تو تیسری رقات کیسے پڑھیں چوتی رقات کیسے پڑھیں ہم گئے امام صاحب سجدے میں ہے تو کیا کریں امام صاحب تیسری رقات کے لئے کھڑے ہو رہے تو کیا کریں علماء پریشان رہتے ہیں دیکھنے کی ان تمام مسئلوں کا کوئی کلیر جواب بھی نہیں حدیث میں صحابہ کی نماز چھوٹتی نہیں تھی صحابہ کی نماز چھوٹتی نہیں تھی اور ہمیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پوری نماز بیتی یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے پاس اتنا سب کچھ ہو گیا ہر چائے کی دکان پر چرچہ ہو رہی ہے ہر پان کی دکان پر چرچہ ہو رہی ہے ہر نکڑ اور ہر چوراہے پر چرچہ ہو رہی ہے اگر مسلمان مسجد میں آنے کے لئے تیار نہیں ہیں شاید مسلمان ابھی بھی سمجھ رہا ہے کہ سارا کھیل حکومت کا ہے حکومت کو راضی کرلو حکومت کو ناراض کرلو مسلحہ لوجائے گا میرے بھائیو حکومتیں بنانے والا وہ مالک الملک ہے وَتُغِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا تُوتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنْجَعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا وہ جس کو چاہے اقتدار دے دے وہ جس کو چاہے اقتدار چھین لے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں اور نماز کی پابندی کریں فرائز کی پابندی کرو میرے بھائیو فرائز کی پابندی کے بغیرہ ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو وہ فرائز ہیں اور فرائز کے مان وَمَا يَزَالُ يَتَقْرَّبُ اَلَيَّ بِنْ نَوَافِلْ بَندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو وہ نوافل ہیں نفل عبادتیں نفل روزائیں نفل نمازیں نفل صدقہ اور خیراتیں اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُن تُسَمَاهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اپنے بندے کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجِلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کیا مطلب ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہوں پیر بن جاتا ہوں مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں گندی چیزوں کو نہیں دیکھتا اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہوں گانے نہیں سنتا اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہوں غلط چیزوں کی طرف چل کر کے نہیں جاتا اللہ پروٹیکشن دیتا ہے اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے محبوب بندے کی اللہ تعالیٰ بہت پیاری حدیثیں اس حدیث پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے فرائض کی پابندی ہے اور فرائض میں سب سے پہلا فرض توحید کے بعد اور ایمان کے بعد یہی نماز ہے جس سے آج ہم احمد رابطی ہے